عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبات محتم سازہ اکرام اور نیلیج کیاڈمی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے انورس آف ایمیٹرکس آف آرڈر 2x2 2x2 آرڈر کے میٹرکس کا ہم نے انورس معلوم کرنا سیکھا تھا اور ہم نے آئیکام پارٹ 1 کی اکسیسائل 5.1 قیسن نمبر 3 کے پارٹ 8 کا پارٹ 1 کیا تھا اور بی کام پارٹ 1 اکسیسائل 5.1 کے قیسن نمبر 4 کا پارٹ 1 کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکریپچن میں موجود ہے اور یہاں آئی بٹن میں بھی اس ویڈیو کا لنک آ رہا ہے تاکہ آپ وہاں سے جا کے انورس آف ایمیٹرکس سیکھ سکیں آج یہ جو ہمارے رمیننگ پارٹس تھے اس کے B اور C اور بی کام کے پارٹ 2 اور 4 ان کو سالف کریں گے اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور ان کی کیلپولیشنز پر دھیان دیں اور انورس آف ایمیٹرکس سیکھ لیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ جو سٹوڈنٹس میٹھمیٹرکس میں انورس آف ایمیٹرکس سیکھنا چاہتے ہیں آپ کی وجہ سے یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے اور وہ اس ویڈیو سے انورس آف ایمیٹرکس سیکھ سکیں تو بغیر ٹائمز ہے کی ہم اپنی کیلپولیشنز کی طرف چلتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو سٹوڈنٹ انورس معلوم کرنا پہلے سے سیکھ چکے ہیں اب ہم نے صرف ان کو سال کرنا ہے تو میں تیزی سے اس کو سال کروں گا لیکن سا 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 سمجھاتا بھی جاؤں گا تو سب سے پہلے آپ اس کو کچھ سیمبل دے دیں اس میٹرکس کو تو ہم اس کو بی سیمبل دے دیتے ہیں جی مائنس ون سیون ایٹ اور سکسٹین اور ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی میٹرکس کا ہم نے انورس معلوم کرنا ہو تو اس کا سیمبل کیا آتا ہے ب کی پاور مائنس ون تو اس میں ہم کیا کریں گے ایڈ جائنٹ اوف بی لیں گے اور بی ڈیٹرمنٹ پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے اور سب سے پہلے ہم ڈیٹرمنٹ ہی معلوم کرنا سیکھیں گے مائنس ون سیون ایٹ اور سکسٹین تو مائنس سکسٹین اور مائنس فیفٹی سکس تو دونوں ویلیوز مائنس کی ہیں تو یہ ایڈ ہو جائیں گے ہمارے پاس آ گیا آنسر اس کا مائنس سیون ٹیٹو اب آپ یہاں ایڈ جائنٹ بھی معلوم کر لیں ایڈ جائنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیائیڈرمنٹ کی پوزیشن بدلتے ہیں اور نون ڈیائیڈرمنٹ کے سائن بدلتے ہیں یہ دونوں مائنس کی ہو جائیں گے جی مائنس سیون اور مائنس ایٹ اب آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ بھی آ گیا اور ایڈ جائنٹ بھی آ گیا اب آپ دوبارہ انورس کا فارملا لکھ لیں بی انورس is equal to ایڈ جائنٹ ہو بی ڈیویڈڈ بھی بی ڈیٹرمنٹ جی تو ایڈ جائنٹ کیا ہے آپ کے پاس سکسٹین مائنس سیون مائنس ایٹ اور مائنس ون اس کو آپ کس پہ ڈیویڈ کریں گے جی ڈیٹرمنٹ پہ وہ کیا ہے آپ کا سیونٹی ٹو مائنس سیونٹی ٹو تو مائنس سیونٹی ٹو پہ تمام ویلیوز ڈیویڈ ہو جائیں گی کریں جی مائنس سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو مائنس سیونٹی ٹو مائنس سیونٹی ٹو اور مائنس سیونٹی ٹو تو سرانس آپ جن کی کینسیلیشن ہوتی ہیں ہون کی کینسیلیشن کر لیتے ہیں سیس سٹین بھی سیونٹی ٹو Alfred ہوگا تو ٹوز مائنس ٹو ایڈ lens کانسل ہوگے ایک ایڈ�ی ٹو 1 over 72 تو یہ آپ کا B inverse آگیا جی اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے question کی طرف اس کو ہم C سے represent کر لیتے ہیں جی اور C inverse کیا آ جائے گا آپ کے پاس جی adjoint of C divided by C کا determinant تو سب سے پہلے آپ C determinant find out کریں 10 2 1 & 0 تو ادھر ہی میں کر لیتے ہیں اس کو find out 10 کو 0 سے multiply کیا تو 0-2 2 تو آپ کا determinant کیا آ گیا جی minus 2 adjoint of C بھی معلوم کر لیں جی آپ adjoint کیسے آئے گا جی یہ diagonal elements کے ہم position بدلیں گے 0 اور 10 اور non diagonal کے ہم sine بدل دیں گے اب آپ C inverse کا formula لکھیں adjoint of C اوپر divided by C determinant تو اوپر لکھیں جی adjoint of C 0-2-1 اور 10 اور اس ڈوائیڈ کس پہ کریں گے ہم minus 2 پہ تو تمام elements minus 2 پہ divide ہو جائیں گے جی 0 over minus 2 minus 1 over minus 2 minus 2 over minus 2 اور 10 over minus 2 اب آپ ان کو simplified کر لیں 0 سے minus 2 divide ہوگا تو 0 answer آ جائے گا یہاں minus plus minus اور 2 510 تو strengths یہ آپ کا C inverse کا answer آ گیا جی امید ہے آج کے دونوں questions آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور اگر آپ کو questions سمجھ آ گئے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو like کریں اور اس ویڈیو کو share بھی لازمی کریں تاکہ آپ اس ویڈیو کو اپنے class fellows of trends کو جب share کریں گے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ بھی ان questions کو سیکھ جائیں گے اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی جتنے بھی questions جتنے بھی problems میں solve کروں گا چاہے وہ principles of accounting کی ہوں یا business mathematics کی ہوں وہ آپ کے پاس direct اور بربقت پہنچ جائیں گی آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام students کو میرے تمام ناظرین کو اور پورے مت مسلموں کو دین اور دنیا کے تمام جانات میں کامیابیوں تا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بال ایمان فرمائے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ